یہ لوگ جو ہیں اب ان پر ڈیفیمیشن کا بھی سوٹ فائل کروں گا پچاس پچاس کروڑ روپے ان کو بھرنے پڑیں گے اسے نہیں چھوڑوں گا ان کو بھائی پاکستان کے آئین کا آرٹیکل کو فورٹین ہے وہ ڈگنیٹی کی گارنٹی دیتا ہے میں گارنٹیڈ ہوں پاکستان کے آئین کے آرٹیکل فورٹین کی باقی رہی بات گلام ہیدر کے کیس کی گلام ہیدر کا کیس جو ہے صحیح سمت میں چل رہا ہے ہم کافی چیزیں ہیں اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ڈیفینس نہیں دینا چاہتے ہیں ہم اپنا ڈیفینس دیں گے ہم اپنے پاؤں پر خود کلہڑی ماریں گے یہ بات کو سمجھتا ہے اس بات کو کہ ہم کبھی بھی اپنا ڈیفینس سامنے والے کو نہیں بتا سکتے ہیں ایک بات یہ دوسرا تو ہم اپنے لوگ کو فالو کرتے ہیں ہم میٹر سب جو ڈائس ہے میٹر جو میں وہ چیزیں جو انڈر انویسٹیگیشن ہے وہ میں نہیں ڈسکلوز کرتا ہوں یا جو میٹر سب جو ڈائس ہے وہ میں ڈسکلوز پبلکلی نہیں کرتا ہوں یہ ریزن ہے اس میں ایک بڑی پیشرفت ہوئی ہے وہ میں ضرور کچھ دن میں آگا کروں گا وہ جو سیما حیدر کہتی ہے کہ میری گلام حیدر صاحب سے ڈیواز ہو چکے اس حوالے سے ایک بڑی پیشرفت ہے لیکن میرے ہاتھ میں جب ڈاکیومنٹس میرے ہاتھ میں ہو جائیں گے آ جائیں گے اور ڈاکیومنٹس پر جو ہے جو جج صاحب ہے سگنیچر کریں گے اس کے بعد وہ پبلک ڈاکیومنٹس ہو جائے گا اس سے پہلے میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرتا سکتا ہوں یہ پیشرفت ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ چیزیں باقی بھی جب وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گی پروسیڈنگ وہ بتاؤں گا دوسری بات یہ ہے یہ کون لوگ ہے جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دو لوگ ہیں ایک جو ایک عورت ہے جس کا نام ہے روبینا انور ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے روبینا انور جس نے یوٹیوب پر آئی ڈی بنائی ہوئی ہے مسکان کے نام سے یہ روبینا انور اس کا جو ہسپنڈ ہے وہ ہسپنڈ کا نام جو ہے انور عباس ہے یہ بیسیکلی ان کا تعلق ہیدر آباد سے ہیں اور یہ ان کی کچھ مشکوک حرکتیں ضرور ہیں میں نے پورا ان کو تھارولی چیک آؤٹ کیا ان کا کمپلیٹلی میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ان دونوں جو انور عباس صاحب ہے ہیدر آباد کا ریائشی کوئی حالانہ کا ایریا ہے وہاں کا یہ ریائشی ہے اور یہ کراچی میں کہیں بھی نہیں رہتے یہ ہیدر آباد کے ریائشی ہیں اور روبینا انور اس کا نام ہے عورت کا یہ جو ہے یہ بیسیکلی گلام ہیدر صاحب کو بلیک میل کر رہی تھی اس کے وائسس میرے پاس پڑے ہوئے میں فیاض صاحب کو سب کو میں ابھی پبلک کروں گا جیسے پروگرام ختم ہوتا ہے تو میں آپ کو وہ دے دوں گا گلام ہیدر صاحب کو یہ بلیک میل کر رہی تھی کہ آپ مجھے اتنے پیسے دو ادروائز میں آپ کے اگینس جو ہے یہ پروگرام کروں گی یا آپ مجھے انٹریو دو ادروائز جو ہے میں آپ کے اگینس پروگرام کروں گی میں یہ ڈی اے نے کی میں گزارش کروں گی کہ مجھے ڈی اے نے جو بچے جو ہیں یہ گلام ہیدر کے بچے نہیں ہیں میں اس پر پروگرامز کروں گی اس حوالے سے گلام ہیدر کو انتہائی طریقے سے بہت ہی گھٹیا الزامات بہت ہی گھٹیا وائس میسیجز میں یہ بلیک میل کر رہی تھی گلام ہیدر صاحب کو اس کے بعد اس نے مجھے بھی عام بندہ سمجھ کے کوئی ایسے ہی بلیک میل کرنے کی کوشش کی میں نے کہا گلام ہیدر آپ کو انٹرویو نہیں دے گا آپ کو جو کرنا ہے جا کے کریں ایک یہ ہے دوسرا جو ہے ایک بندہ ہے رحمت علی صاحب ہے کوئی لاہور کینٹ میں رہتا ہے اس کا بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد ارشد یہ آپ دیکھتے ہیں رحمت علی کوئی صاحب ہے اس کا بیٹا ہے لاہور کینٹ میں رہتا ہے جس کا بیٹے کا نام ہے ارشد یہ ارشد صاحب جو ہے یہ بھی ایک بلیک میلر ہے یہ بھی بلیک میل کرنا چاہتا ہے گلام ہیدر صاحب کو اور مجھے بھی عام بندہ سمجھ کے اس نے فیک ویڈیوز بنا کے یہ تھوڑا ڈی فیم کرنی کی کوشش کی میں تمام لوگوں کو بتاتا چلوں میں ایک پروفیشنلی وکیل ہوں میں ایک ریسرچ اسکولر ہوں اور ڈاک صاحب خود ایک اسکولر ہیں ریسرچر ہیں وہ میری پیزی پوزیشن سے فایال صاحب بھی اچھی طرح واضح ہوں گے میں نے ان دونوں بندوں پر میں نے کریمنل پروسیڈنگ کا انیشیٹ کر دیئے میں نے کیس داخل کر دیا ہے جو پی کا آڈینن سے دوہزار سولہ کا پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایک جس کا سیکشن دس اے سیکشن اٹھارہ سیکشن انیس اس کے تحت میں نے پروسیڈنگ انیشیٹ کر دیئے میں نے کیس داخل کر دیا ہے ان قریب جو ہے یہ اریسٹ ہوں گے کیونکہ ایف آئی اے یہ ان کو یہ بڑی مشکل اس کی پروسیڈنگز ہوتی ہے پی کا کی سائیبر لوگ کی اس میں عام جو نارمل جو پولیس ہوتی ہے اس طرح کی پروسیڈنگ اس میں کبھی بھی نہیں ہوتی میں نے ان دونوں لوگوں کو کرنے کے لیے کیس داخل کر دیا کیونکہ انہوں نے میرے نام سے تھمبنیل بنا کے اس میں فیک الفاظ ہندی میں اردو میں لکھ کے یہ پی کا آڈیننگز کے سیکشن اٹھارہ اور انیس میں آتا ہے اور اس ویڈیو میں میرے اگینس جو ہے باتیں کرتے ہوئے فیک خبریں پھیلاتے ہوئے وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بڑی کوشش کیا مجھے ڈی فیم کرنے کے لیے یہ انہوں نے بڑی یہ دونوں کیا کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں ان کے اکاؤنٹ سے جا کے ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان تمام یوٹیوبرز کو کہنا چاہتا ہوں آپ سبسکریپشن کے چکر میں آپ یہ ویوز کے اس کے ایشو کے چکر میں آپ کبھی بھی کریمنل پروسیڈنگز میں آپ نہ پھسیں بھائی یہ سائیبر لاؤ بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے ایف آئی کی جوریل ڈکچنیں اس میں نون بیلیبل سیکشنز ہوتے ہیں کوئی دوسرا ملک نہیں ہے کہ یہاں پہ چھوڑا جائے گا تو میں نے داکھ صاحب ان پر کریمنل پروسیڈنگز انیشیئٹ کر دی ہے اور ان قریب یہ دونوں جو بندے ہیں روبینا انور صاحبہ اور روبینا انور صاحبہ کا جو ہسپنڈ ہے جو انور عباس صاحب اس نے اپنے پرسنل نمبر سے مجھے تھریٹ کرنے کی کوشش کی دونوں پر میں نے کریمنل پروسیڈنگز انیشیئٹ کرتے ہوئے کیس داخل کر دیا ہے دوسرا رحمت علی صاحب کا جو بیٹا ہے ارشد علی صاحب اس پر بھی میں نے کیس داخل کر دیا ہے باقی جو چھوٹے یوٹیوبر سے وہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں یا ارشد اور یہ جو روبینا انور صاحبہ ہے اور اس کا اسپنڈ ان کے اٹکاؤنٹ سے بنا رہے ہیں میں ان تمام یوٹیوبرز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ینگ لڑکے اور ینگ لڑکیاں ہیں آپ ان کریمنل پروسیڈنگز میں آپ ناپس ہیں یہ کریمنل اگر آپ کا ونس اگر ریکارڈ انیشیئٹ ہو جاتا ہے تو آپ نہ ملک کے پاکستان سے باہر جا سکتی ہیں نہ کوئی آپ الیکشن میں کھڑی ہو سکتی ہیں نہیں آپ کو کوئی گورنمنٹ جاب مل سکتی ہے نہیں آپ کو کوئی سیمی گورنمنٹ یا کوئی باہر کی کوئی بھی معاملات میں آپ انٹر فیل نہیں کر سکتی آپ کا کریمنل ریکارڈ ہو جائے گا آپ کی کیریئر خراب ہو جائے گا آپ یوٹیوب کے چکر میں نکلیں یوٹیوب کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ یوٹیوب پر آپ آ کے سبسکرپشن بڑھائیں گے آپ کو دروہ راتھی بن جائیں گے آپ کے کروڑوں روپے بن جائیں گے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے فیاض اور روشن اگر یہ یوٹیوب بناتے تو ہم جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے خبریں صحیح خبر بتاتے بتانے کے لیے ہم جو ہے آپ لوگوں کے سامنے یوٹیوب پر آتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی کوئی پرواں نہیں ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو صحیح خبر صحیح نیوز پہنچانے کے لیے ہم آپ کے سامنے آتے ہیں تو برائے مربانی ہے یہ جو چھوٹے یوٹیوبرز ہیں آپ تھوڑا کرمینل پروسیڈنگز کے دور رہیں بیکہ آڈیننس آپ پڑھ لیں پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ بڑا خطرناک قانون ہے اسپیشل لاؤ ہے ایف آئیے کی جوری ایڈکشن ہے اس میں بیل نہیں ہو سکتی ہے کبھی بھی بیل نہیں ہو سکتی تو یہ دو چیزیں تھی جو میں نے واضح کرنی تھی آہ تو یہ دونوں جو ہے پراسیکیوٹ ہوں گے جیل میں جائیں گے اور ضرور جو ہے یہ جیل میں جائیں گے ان سے کوئی بھی کمپرومائز کی بات بھی نہیں ہوگی اور انہوں نے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی ہے ڈی فیم کیا ہے انہوں نے ایک سپریم کورٹ کے وکیل کو اور ان کو میں بتاؤں گا کہ وقالت کیا ہوتی ہے قانون کیا ہوتا ہے اور یہ کہ یہ دی فیم کرنا کیا ہوتا ہے ان پر تو ابھی میں نے پریونشن آوالیٹونک کرائیم ایکٹ کا کریمینل پروسیڈنگ میں نے ابھی کیس داخل کیا ہے ابھی ان پر میں ڈی فیمیشن کار سوٹ الگ داخل کروں گا ان پر پچاس پچاس کروڑ کا میں ڈی فیمیشن کا سوٹ فائل کروں گا ان کے جو لنک ہوتے ہیں جو ریل جس کو بولتے ہیں وہ میں نے ایف آئیے سے وریفائی کرا لیے ہیں یہ وریفائی کرا لیے ہیں ایف آئیے کے سگنیچر کے ساتھ مہر کے ساتھ ابھی وہ اگر ڈیلیٹ بھی کر دیں گے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا یہ لوگ جو ہیں اب ان پر ڈیفیمیشن کا بھی سوٹ فائل کروں گا پچاس پچاس کروڑ روپے ان کو بھرنے پڑیں گے اسے نہیں چھوڑوں گا ان کو بھائی پاکستان کے آئین کا آرٹیکل کو فورٹین ہے وہ ڈگنیٹی کی گارنٹی دیتا ہے میں گارنٹیڈ ہوں پاکستان کے آئین کے آرٹیکل فورٹین کی باقی رہی بات گلام ہیدر کے کیس کی گلام ہیدر کا کیس جو ہے صحیح سمت میں چل رہا ہے ہم کافی چیزیں ہیں اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ڈیفینس نہیں دینا چاہتے ہیں ہم اپنا ڈیفینس دیں گے ہم اپنے پاؤں پر خود کلہڑی ماریں گے وہ وکیل ہے وہ یہ بات کو سمجھتا ہے اس بات کو کہ ہم کبھی بھی اپنا ڈیفینس سامنے والے کو نہیں بتا سکتے ہیں ایک بات یہ دوسرا تو ہم اپنے لوگ کو فالو کرتے ہیں